موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں ناشتر بولٹن پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کا ان تمام اقلیتوں کے حقوق کی زمانت دیتا ہے ملکی ترقی و خوشالی کے لیے اقلیتوں سمیت پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا اسٹر کے موقع پر مسیح برادری کو مبارک بات دیتے ہوئے صدر آصف زرداری نے کہا اسٹر کا تہوار امید محبت اور خوشالی کا پیغام لاتا ہے مسیحی برادری پاکستان کا قیمتی احساسہ ہے صدر زرداری نے کہا کہ ہمارے مسیحی بھائیوں اور بہنوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ہم پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کے کردار کو سراتے ہیں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی سمیت تمام بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی حقوق حاصل ہیں پاکستان اقلیتوں کے حقوق اتحفظ اور ان کی مشالی کے لئے اقتماعت اٹھانے کے لیے پرازم ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتھا تاریٹ نے واضح کیا ہے کہ حکومت چیف جسٹس کے عودے کی مدت بڑھانے کے ارادہ نہیں رکھتی ہے اتھا تاریٹ کا چیف جسٹس صاحب پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کی مدت ملازمت میں توسی کے حوالے سے کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے عودے کی مدت تیر نہیں کی جا رہی حکومت کے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس کے عودے کی مدت بڑھائی جائے واضح رہے کہ اس سے قبل خبریں آئیں تھیں کہ قاضی فائزیسہ کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے موجودہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت تین سال کرنے کا فیصلہ ہونے کی صورت میں آئینی ترمیم لائے جانے کی خبریں بھی سامنے آئیں تھیں اس سے پہلے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تقرر عمر کے لحاظ سے تیہ ہوتا ہے ذرائقہ بتانا تھا کہ آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی نے تیاری شروع کر دی ہے سینٹ الیکشن کے بعد مدت ملازمت اور فیصلہ ہونے کے بعد آئینی ترمیم لائے جائے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور میں قوم اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے چار حلقوں کے زمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کو انتخابی نشاہ نلات کر دی گئے پی پی ایک سو انی سے لیگی امیدوار علی پرویز کو شیر سنی اتحاد کانسل کے شہزادہ فاروق کو گھوڑے پی پی ایک سو اٹھامت سے سنی اتحاد کانسل کے مونے سلائی کو گھوڑے نولی کے چودری محمد نواز کو شیر کا نشاہ نلات کیا گیا پی پی اکسو چونسٹھ سے سنی اتحاد کانسل سے محمد جوسف کو گھوڑے نولی کے راشن مناس کو شیر پی پی اکسو انچاس سے شویب صدیقی کو کعب سنی اتحاد کانسل کے زیشان رشید کو گھوڑے کا نشان الات کیا گیا پی پی اکسو سنتالیس سے آزاد امیدوار محمد خان مدنی کو بلیک بوٹ نولی کے محمد ریاض کو شیر کا نشان الات ہوا ڈسٹرک انڈ سیشن کوٹ اس آباد نے آزادی مارچ پر درج مقدمے میں وزیراعلا کے پی علی امین گندہ پور اور شاہ محمود قریشی کے ناقابلے زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی جیڈوشنل میجسٹریٹ نوید خان نے فیصل جاوید خان اور علی نواز زبان کو مقدمہ میں بری کر دیا تحریری حکم نامہ کے مطابق علی امین گندہ پور اور دیگر مزمان کے خلاف اس آباد کے تھانہ کورال میں مقدمہ درج ہے ان پر دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی اور توڑ پھوڑ کے الزمات ہیں وزیراعلا کے پی اور شاہ محمود کے وارن گرفتاری تلبی کے بوجود مسلسل ادم پیشی پر جاری کیا گیا ہے فیصل جاوید خان اور علی نواز آوان کو ادم ثبوت کی بنا پر بری کیا گیا ہے کیس کے اندر سماعت بیس میگو ہوگی بانی پیچائے کو عدالت پہلے ہی اس کیس سے بری کر چکی ہے اب تک کے لیے اتنا آئیے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز موسیقی